جی بات ہوگی ہسٹری آف نالج مینجمنٹ پہ کہ نالج مینجمنٹ کا کانسیپٹ کتنا پرانا ہے اور کس کس طرح سے یہ آگے بڑھا تو نالج مینجمنٹ کا جو لفظ ہے جو ٹرم ہے یہ تو بہت پرانی نہیں ہے اس کو تو نائنٹین ایٹیز میں اور آج سے گزیدہ عرصہ پہلے کی بات نہیں ہے کہ جب یہ ٹرم سامنے آئی اور یہ ٹرم دیکھتے ہی دیکھتے کانفرنسز میں بکس میں جائنرلز میں یا ایکسپرٹس کی آپس کی ڈسکریشن میں یہ پابولر ہو گئی لیکن جب ہم بات کریں اس کانسیپٹ کی یا یوں کہہ لیجئے کہ اس کے فنکشنز کی تو اس کی ہسٹری بہت پرانی ہے یعنی مثال کے طور پہ پچھلی کئی صدیوں سے انسان جو ہے وہ پڑھنے لکھنے کا کام کر رہا ہے تو آپ لیبریرینز کی مثال لے لیجئے ٹیچرز کی مثال لے لیجئے فیلسفرز کی مثال لے لیجئے کہ وہ جب کچھ لکھتے تھے یا لکھاوہ پڑھتے تھے تو اس کو آرگنائز کرنے کا اس کو اپنے پاس مینٹین کرنے کا اس کے سٹورج کا اور پھر اس کے ریٹیول کا کوئی نہوں کی انتظام کرتے تھے چاہے اس کا نام وہ نالج مینجمنٹ نہیں رکھتے تھے لیکن انہوں نے بھی کچھ نہ کچھ ٹیکنیکس وغیرہ اجاد کی ہوئی تھی جیسے اگر ہم لیبریرینز کی بات کریں تو ایسے صدیوں پہلے جو لیبریریاں تھیں انہوں نے بھی کیٹلاغنگ کا بقاعدہ ایک سسٹم بنا رکھا تھا اور وہ بھی ایک کلاسیفائیڈ طریقے سے کتابوں کو اپنی لیبریری میں آرگنائز کرتے تھے اس کے بعد جب ہم دیکھیں تو کچھ نہ کچھ انسان مختلف صدیوں کے میں بات کر رہا ہوں کہ آپس میں مل بیٹھ کے ڈسکشن کا انتظام کرتا تھا اس میں ہوتا کیا تھا کہ نالج شیرنگ کی کوئی نہ کوئی شکل کوئی نہ کوئی فارم سامنے آتی رہتی تھی جیسے میٹنگز ہو گئیں ورکشاپس ہو گئیں سیمینارز ہو گئے یا پھر منٹرنگ سیشنز ہوتے تھے کہ کسی سینئر سے کسی ایکسپرٹ سے کام سکھنے کے لیے اس کے شاگیرد اس کے گرد جمع ہو جاتے تھے تو نالج شیرنگ کا ایک انتظام موجود تھا صدیوں سے چلا رہا ہے لیکن ایک چیز جو ہے وہ یہ ہے کمپیوٹر کا دور نہیں تھا یعنی کوئی مشینری نہیں تھی تو انسان نالج آپس میں شیر کرنے کے لیے زیادہ تر اپنے حافظے پر انحصار کرتے تھے اور جس کو ہم بولتے ہیں کہ سینہ بسینہ انفرمیشن یا نالج جو ہے وہ دوسرے انسانوں تک اور دوسری نسلوں تک منتقل ہوتا تھا اب ہم آ جاتے ہیں پچھلی صدی کے اوپر کہ ویلز نام کے ایک آتھر نے 1938 میں ایک اپنا آئیڈیا دیا ایک ویجن دیا جس کا نام انہوں نے رکھا ورڈ برین اور یہ آئیڈیا یہ تھا کہ دنیا بھر کا جو ریکارڈڈ نالج ہے یعنی بکس کی فارم میں یا جنرلز کی فارم میں اس کو کسی ایک جگہ جمع کر کے ارگنائز کیا جائے تاکہ دنیا کے جو اس وقت کے لوگ تھے اور جو آنے والی نسلیں ہیں اس کو آسانی سے استعمال کر سکیں تو یہ جو ورڈ برین کا آئیڈیا تھا آپ کہہ لیں کہ یہ انٹرڈکٹری شکل تھی نالج مینجمنٹ کی اس کے بعد ہم آگے چلتے ہیں تو پیٹر ڈرکر کا نام مشہور ہے مینجمنٹ سائنس میں انہوں نے 1960 کی دہائی میں ایک ٹرم دی نالج ورکر کی کہ ایسے لوگ جو نالج کے لیندین کا کاروبار کرتے ہیں یا جو نالج کی دیکھ بھال کرتے ہیں اس کو نالج ورکر کا نام دیا انہوں نے اپنی تحریروں میں اس کے بعد 1990 کی ہم بات کرتے ہیں کہ سینج نام کے ایک آثر نے لرننگ آرگنیزیشن پہ جو ہے وہ فوکس کیا as one that can learn from past experiences stored in corporate memory systems تو corporate memory کا concept انہوں نے دیا اور انہوں نے یہ سیجیسٹ کیا کہ کمپنیز کو اور اداروں کو اپنے ہاں جو لرننگ ہوتی ہے اس کی اپنے ہاں جو experiences ہوتے ہیں اس سے اپنے سٹاف کو سکھانے کا انسام کیا جائے اس کے بعد ایک اور آثر کا نام آتا ہے 1995 میں بارٹنل لینرڈ انہوں نے کیا کیا کہ documented a case of chapterl steel as a knowledge management success story انہوں نے ایک کمپنی جو سٹیل بنانے والی تھی اس کی ایک knowledge management کے study کی اور knowledge management کے حوالے سے اس کو ایک successful organization قرار دیا اس کے بعد بہت مشہور نام ہے knowledge management کی دنیا میں نوناکا اور ٹیکیوشی جیپنیز نام ہیں انہوں نے 1995 میں study کیا کہ knowledge is produced used and spread within organizations and how this contributed to the diffusion of innovation کہ knowledge کس طرح سے produce ہوتا ہے استعمال ہوتا ہے اور دوسروں کے ساتھ share ہوتا ہے اور کس طرح سے innovation لانے میں اور innovation کو پھر آگے share کرنے میں وہ knowledge استعمال ہوتا ہے اپنا role play کرتا ہے اس کے بعد ایک مشہور study اس کی history میں سامنے آتی ہے knowledge management کی جو کروائی تھی American Productivity and Quality Center APQC انہوں نے یہ کروائی اور یہ 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 کارلا آڈل نے یہ study کی اور انہوں نے یہ بتایا کہ کس طرح سے knowledge جو ہے وہ کام کرتا ہے 1996 میں یہ study ہوئی اور ان چھے areas پر اس کا focus تھا کہ knowledge management as a business strategy transfer of knowledge and best practices customer focused knowledge personal responsibility for knowledge intellectual asset management اور سب سے آخر میں ہے innovation and knowledge creation تو اس کمپنی نے یہ جو کام کیا یہ American کمپنی ہے اس نے knowledge management کے بہت سے areas کو cover کیا اور knowledge management کے concept کو آگے بڑھانے میں ایک کی role play کیا اس study نے اب ہم دیکھتے ہیں کہ ایک continue ہے ایک historical timeline بتائی گئی ہے کہ کس طرح سے knowledge management کا concept آگے بڑھا تو یہ بات شروع کرتے ہیں ARPA net کی ARPA net internet کی بالکل ابتدائی شکل تھی جو USA میں 1969 میں بنایا گیا اور اس کا مقصد جو تھا وہ defense کے اداروں کو universities کے ساتھ ملانا تھا ARPA net ایک knowledge management کے concept کو آگے بڑھانے کا کام تھا اس کے بعد 1985 کا دور آتا ہے جب proliferation of information technology آ جاتی ہے جب پی سیز آ جاتے ہیں پرسنل کمپیوٹر آفیسز میں چھوٹی چھوٹی آفیسز میں لوگوں کے گھروں میں آ جاتے ہیں اس سے knowledge management کا کام آگے بڑھتا ہے اس کے بعد 1988 میں organizational learning جس loan management review ایک جنرل ہے انہوں نے اس پہ کام کیا organizational learning پہ اس کے بعد دور آگے بڑھتا ہے 1991 میں intellectual assets کی measurement کا کام شروع ہوتا ہے اس میں مصرف کمپنیوں کے نام آپ کو یہاں نظر آئیں گے اس کے بعد 1994 میں community practice کے اوپر کام ہوتا ہے اور اس طرح سے 1997 میں پھر balance score card پہ کام ہوتا ہے اور پھر 2000 کا سال اور اس کے بعد کے جو سال ہیں اس پہ جو ہے وہ universities میں باقاعدہ اس پہ knowledge management کے area پہ program شروع ہو جاتے ہیں اور master level کی اور اس کے علاوہ پھر PhD MPhil اور دوسرے level کے جو ہے وہ under grade level کی education شروع ہو جاتی ہے اور اس طرح سے knowledge management کا کام کچھ سال پہلے شروع ہو کے تو آج